میں جب بھی قرآن تجویز کے ساتھ پڑھتی ہوں تبیت خراب ہے جی قرآن پڑھنے سے خراب نہیں ہوتی آپ کے اندر کوئی خرابی ہے اس کا حل کرنے کے نا جی اگر برطن گندہ ہوتا دودھ پڑھ جائے گا اب دودھ کا قصور تو نہیں ہے دودھ تو دودھ ہوتا ہے آپ استغفال پڑھیں توبہ کریں آپ کے اندر کوئی خلر ہے بار بار جادو کے وار سے بچنے کے لیے صورت البقرہ پڑھا کرو قرآن پا کی ترتیب یہ ہے وہ حضرت عثمان کے رمانے میں ہو گئی میرا قزن ہم سے لڑتا ہے ہم لڑنا نہیں چاہتے بارہل وہ بھی وہی یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھ کے دم کرو کہ اللہم علف بین قلوبنا و اصل ازاد بیننا میری بہن کی چالیس سال عمر ہو گئی ہے رشتہ نہیں ہو سکا اس سے کہیں کہ صدت الرحمان رضانہ تین دفعہ پڑھ کے دعا کریں میرا سسر و میری ساتھ دونوں عالم حافظ ہیں میری شادی سے پہلے میری ساتھ کو فالج ہوگی عطا معذور ہیں میرا خامند بھی شہر مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہے صاحب مجھ سے خدمت نہیں کرواتے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے خامند کے ساتھ رہو بلکہ ٹھیک کہتے ہیں نہیں کرواتے خدمت تو اچھا ہے آپ خود بچی ہوئی ہیں صورت اللہ کے قابل پر جب باہر سے اپنے ملک سے آؤ پہلی نظر پڑھے تو دعا قبول ہوتی ہے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کرنے کی دعا ایجارت نہیں ہے مسجدِ قبا میں دو رکعت پڑھنے سے بلکل ایک عمر کا پورا ثواب ملتا ہے کچھ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے قرآن پڑھاتے ہیں اور پچاس لار پہ لیتے ہیں ٹھیک ہے فیش لینا تو جائز ہے وراثت کے مال کو تقسیم سے پہلے زکاة جب وراثت ہے سمدانسو کو دیتا وہ خود اپنی اپنی زکاة ادا کریں ہمارے ماموں نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے کچھ زمین تمہیں دے دی باقی نہیں دے رہا انشاءاللہ قیامت میں دے گا دنیا میں نہیں دے گا تو نہ دے قیامت میں تو دے گا تو میرے وہاں زیادہ بہتر کام آئے گی بارحال ایسے ظالموں سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے دو رکعت نماز روز پڑھ کے اور حسبن اللہ انہم الوکیر پڑھا کریں موسیقی